اسلام علیکم میرے پیارے سی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت زبردست سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس سے لیسن چھیلنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ کے ناخن بھی نہیں درد کریں گے آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور جھٹ پڑ سے آپ کے پاس بہت سارا لیسن جو ہے وہ چھل کر ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لیسن کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے علیدہ علیدہ کرنے کے بعد اس کے اندر جتنے بھی چھلکے ہوں گے اور جتنی بھی اس کی ڈنڈیاں وغیرہ ہوں گی اس کو آپ نے رموو کر لینا ہے یہاں پر میں نے سارے جو لیسن ہیں ان کو چھیل لیا تھا اور ان کے چھلکے اور ان کی ڈنڈیاں وغیرہ جو تھیں سب کو رموو کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک پرانا کپڑا لے لینا ہے یہاں پر میں نے ایک پرانا کپڑا لے لیا ہے اور اب سارا لیسن اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر نہ ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے نہ آٹا ڈالیں گے کچھ بھی ہم نے اس کے اندر نہیں ایڈ کرنا اور اس کو ایسے ہی ہم نے دوبارہ اس کے گرہ لگا دینی ہے ٹائٹ گرہ لگانی ہے تاکہ یہ کھلے نہیں اور ایسا کپڑا لینا ہے یہ جلے نہیں اس طریقی مدد سے یہاں پر ہم نے اس کو جو ہے سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس طریق کو گرم کر لینا ہے ہم نے یہاں پر اس طریق رکھ دی ہے اور اب ہم اس کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس طریق چلا دی ہے یہاں پر ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کبھی بند کر کے کبھی چلا کر کہ اس طریق کو میں نے چلا دیا ہے اور میں نے اس طریق کو اب چھے پر کر دینا ہے اور چھے پر کرنے کے بعد آپ نے اس طریق کو جو ہے اس طرح پریس کرنا ہے جس طرح کپڑے پریس کرتے ہیں آپ نے آگے پیچھے کر کے لیسن کو اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کپڑے کے ذریعے جو ہیٹ ہے یہ اینڈ تک پہنچ جائے گی اور ہیٹ پہنچنے کی وجہ سے چھلکے بہت ہی نرم پڑ جائیں گے آپ نے کوئی اور میتھڈ استعمال نہیں کرنا کہ ہم نے کڑائی کی اندر ڈال کر لیسن کو گرم کار لیں گے نہیں اس طرح کرنے سے ڈریکٹو جو ان کے چھلکے ہیں وہ جل جائیں گے اور لیسن کا جو محصر ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے لیسن کو اچھے سے گرم کر لیا اتنا گرم کر لیا کہ آپ کے ہاتھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے کسی گرم چیز کو پکڑا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے ملنا ہے ایسے ملنا ہے کہ جیسے ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو کوئی داگ وغیرہ راجتے ہیں اس کو ملتے ہیں تو آپ نے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے ان کو ملنا ہے یہاں پر میں نے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کر دی تھی تاکہ جو ہے کہ زیادہ ٹائم نہ لگے اور ویڈیو جو ہے کمپلیٹ بن جائے تو یہاں پر میں نے اس کو جو ہے پوٹلی کو کھول دیا ہے ایک برطن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارے پاس لیسن جو ہے وہ چھل کر آیا ہے اور کتنی جو ہے اس لیسن کے چھلکے ہمارے پاس بچے ہیں یہاں پر دیکھیں جی یہ جناب ماشاءاللہ سے بہت سارا جو لیسن ہے ہمارے پاس چھل کر آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے اس کے چھلکے جو ہے وہ روموو کرنے ہیں تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نانی دادیاں جب گندم سواف کرتی ہیں تو چھاج میں ڈال کر اس طرح اوپر کا اچھالتی ہیں تو گند وغیرہ وہ سائیڈ پر نکل جاتا ہے اسی طرح پرات میں ڈال کر یا کسی برتر میں ڈال کر آپ نے اس کو ایسا اچھالنا ہے اچھالتی رہیں گی تو کیا ہوگا جتنے بھی چھلکے وغیرہ ہوں گے وہ سارے کے سارے سائیڈ پر نکل جائیں گے سائیڈ پر چھلکے نکلنے کے بعد آپ کے پاس چھلا ہوا لیسن بھی آ جائے گا اور جو بغیر چھلا ہوا لیسن تھا وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں پر میں نے جو ہے لیسن کو سارے چھلکے اس کے رموو کر دیئے تھے اور اب جو ہے باری آتی ہے کہ لیسن کو اندر سے ہم سیپرٹ کر لیں کتنا لیسن جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے چلے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سارا جو لیسن ہے اس کو اب ہم نے چھان لیا ہے اب کیا جیے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سارا لیسن ہمارے پاس چھلکر آیا ہے اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے سارے لیسن کو ہم نے جلدی سے جو ہے وہ اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو محفوظ کر لینا ہے محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے میں وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لیسن کو کتنے طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہاں پر میں نے جلدی جلدی جو لیسن ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر میں نے ویڈیو فاسٹ کر دی تھی ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب آپ شروع سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انڈ تک بھی ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی کوئی بھی سٹیپ جو ہے آپ بھول نہ پائیں اور ایسے ہی سٹیپ پورا ویڈیو کو دیکھ کے پورا کام کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تو یہاں پر ساری جو ہے میں نے لیسن جو ہے وہ میں نے چھیل لیا ہے اور ایک پلیٹ میں جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں اکٹھا کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی آپ کو کچھ سکھنے کے لیے ملا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس میتھر سے آپ لیسن چھیل کر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس میتھر سے کتنا فائدہ ہوا ہے اللہ حافظ